سمین آج کے کہانی پاکستان کے پہلے صدر سکندر مرزا اور ان کی بیویوں کی زندگی پر مشتمل ہے یاد رہے سکندر مرزا غدار میر جعفر کے پڑپوتے تھے میر جعفر نے نواب سراج الدولت سے غداری کر کے انگریزوں کی جیت کا راستہ ہمار کیا تھا اس لیے جب عیوب خان کے ہاتھوں اقتدار لٹا کر برطانیہ میں جلا وطن ہوئے تو برطانیہ میں جس ہوتل میں قیام کیا اس ہوتل کا کرایا بلکہ برطانیہ نے ادا کیا تھا یہ بڑی گہری تاریخی داستان ہے توجہ سے سنیے گا سمین سکندر مرزا کی پہلی شادی 1922 میں رفت مرزا سے ہوئی تھی جس سے اس کے دو بیٹے اور چار بیٹیاں تھی 1954 میں جب سکندر مرزا سیکٹری دفاع تھے تو اس نے نہید نامی خاتون سے دوسری شادی رچا لی تھی اس کہانی میں یہی سب سے زیادہ دلچسپ کردار ہے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ نہید مرزا تھی کون نہید کا تعلق آسفان کے تیموری خاندان سے تھا یہ ابراہیم مرزا امیر تیموری کلالی کی بیٹی تھی اس کی ماں ایرانی حکمران رضا شاہ پیلوی کی بھتیجی تھی مطلب شاہ ایران کی نواسی لگتی تھی نہید کے پہلے خاند لفٹیننٹ کرنل آفغانی پاکستان میں ایرانی سفارت خانے کے ملٹری آتاشی تھے یہ انیس سو باون کی بات ہے سکندر مرزا کے بیٹے ہمائیو مرزا لندن میں زیر تعلیم تھے سکندر مرزا نے ہمائیو مرزا کو کرنل آفغانی کی بیگم نہید کے لیے لندن میں کیام و تاام کا پیغام بھیجوایا انیس سو تریپن کے موسم میں بہار میں سکندر مرزا کی بیگم رفت مرزا نے خود لندن کے ایک سکول میں نہید آفغانی کی بیٹی صفیہ آفغانی کا داخلہ کروایا تھا چار جون انیس سو تریپن کو سکندر مرزا کے دوسرے بیٹے انور مرزا تیارہ کریش میں جہاں بہاک ہو گئے تھے غم کی اس گھڑی میں جب سکندر مرزا اپنے بڑے سہبزادے سے ملنے کے لیے لندن پہچے تو نہید آفغانی بھی ان کے ہمراہ تھی لادلہ بیٹا یہ منظر دیکھ کر باپ سے جھگڑنے لگا اس لڑائی کا نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ ہی دنوں بعد سکندر مرزا نے ہمائیوں مرزا کو ان کی والدہ اور بہنوں کے پاس لندن سے کراچی روانہ کر دیا اور خود لندن کے ایک ہوتل میں نہید آسفہانی کے ساتھ ایک ماہ تک رنگ رلیاں مناتے رہے نہید آفغانی نے کب کرنل آفغانی سے طلاق لی کب عدد پوری کی اور کب نہید مرزا بنی اس کے بارے میں مغرق خاموش ہے انیس سو چون میں سکندر مرزا کی پہلی بیوی رفت مرزا خواتین کے ایک وقت کے ہمراج چین کے سرکارے دورے پر تھی اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے نہید نے سکندر مرزا پر دباؤ ڈالا کے اب آپ اپنے خاندان کو ہماری خفیہ شادی کے بارے میں بتا دیں کہا جاتا ہے کہ سکندر مرزا کراچی میں موجود اپنی چاروں بیٹیوں کو بتائے بغیر گھر سے اچانک غیب ہو گئے تھے اور ایک ہفتے بعد واپس آ کر اپنی بیٹیوں کو نہید کے ساتھ شادی کی خوش خبری سنائی تھی لیکن سکندر مرزا نے جب اپنے بیٹے ہمایوں مرزا کو دوسری شادی کے متعلق بتایا تو بیٹے نے بھی باپ کو ایک بریکنگ نیوز دی کہ وہ پاکستان میں متاجین امریکی سفیر کی بیٹی سے شادی کر رہا ہے اس طرح اکتوبر انیس سو چون میں پاکستان کے تمام قومی اخبارات میں باپ اور بیٹے کی شادی کی خبریں ایک ساتھ ہی شایع ہوئی تھی دو ماہ بعد ہمایوں مرزا نے کراچی میں اپنے پاکستانی عزیز اور اکارب کے ہمراہ ولیمہ کا احتمام کیا تو اس میں سکندر مرزا اور نہید مرزا کے علاوہ اس وقت کے گورنر جرنل اور وزیر آزم سمیت تمام اہم ملکی شخصیات موجود تھی نہید مرزا کا دعویہ ہے کہ سکندر مرزا سے نکال لندن سے واپسی پر جولائی انیس سو تریپن میں منقض ہوا اور بگیدہ تقریب پانچ ستمبر انیس سو تریپن کو ہوئی قصہ مختصر انیس سو چون میں جب سکندر مرزا بنگال کے صوبائی گورنر کی حیثیت سے دھاکا جا رہے تھے تو رفت مرزا کے بجائے نہید آسفہانی ان کے ہمراہ تھی سکندر مرزا کے گورنر جرنل اور پھر صدر بننے کے بعد وہ خطون اول بن کر عیوان صدر کی مقی بن گئی کہا جاتا ہے کہ محترمہ شروع شروع میں مغربی لباس زیب تن کیا کرتی تھی لیکن خطون اول بننے کے بعد سرکاری تقریبات میں ساڑھی باندھ کر شریک ہوتی تاکہ ان کی ننگی ٹاؤں سے اسلامی جیموریہ پاکستان کے صدر کا مقام مجروع نہ ہو عیوان صدر میں سکندر مرزا سیاست کی بسات پر اپنے پسند کے مہرے سجانے میں مصروف تھے تو بیگم نہید مرزا نے گھر کا چارج سنبھال لیا سب سے پہلے کمروں کی تذین اور عرش پر توجہ دی فرنیچر پردے کلین اور فانو سب بدل گئے کمروں کو مرتب کرنے کے بعد گارڈن کی باری آئی مالیوں کو حکم دیا کہ ان پرندوں کو کسی دیوار یا درخت پر نہ بیٹھنے دیں عیوان صدر کے مالی سارا دن ان پرندوں کو اڑانے کے لیے ایک کونے سے دوسرے کونے میں بھاگتے پھرتے بیگم نہید مرزا نے لان کے اس اسے میں جو ان کی خوابگاہ کے قریب تھا ایک خوبصورت سویمنگ پول بنایا جو اس وقت کراچی میں اپنی نویت کا وحد سویمنگ پول تھا اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے نہید مرزا غیر ملکی اور پاکستانی خواتین کو مدو کرتی کہتے ہیں کہ اس وقت کے پاکستان میں امریکی سفیر کی دختر اور سکندر مرزا کے ڈی سی کیپٹن سید کی دوستی اسی پول میں پروان چڑی تھی سمین جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ صدا عاروج نہیں رہتا اور زیوال بھی آتا ہے پھر وہ وقت بھی آیا جب ایوب خان کے بھیجے گئے لوگ جنرل سکندر مرزا کے بیڈ روم میں ان کا استفاہ لینے گئے تو وہ بغیر کسی مضامت کے عمادہ ہو گئے لیکن بیگم مرزا چیخ چیخ کر بولنے لگیں ان کی چیخنے کی آوازیں ہیوانے صدر کے ملازمین نے سنی روانگی کی داستان الطاف گوھر اپنی تصنیف ایوب گوھر میں کچھ یوں بیان کرتے ہیں برگیڈیا نوازش نے سکندر مرزا کے بیڈ روم کے دروازے پر دستک دی اور اجازت ملنے پر اندر داخل ہوا سکندر مرزا سلیپنگ آنڈ میں کمرے میں اس طرح بھی قیفیت میں چل رہے تھے بیگم نحید مرزا اپنا سامان باندھ رہی تھی برگیڈیا نوازش کو دیکھ کر بیگم نحید مرزا بولی کیا ہم اس کے حق دار ہیں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے سکندر مرزا اور نحید مرزا کو ماری پوری ائرپورٹ سے کوچا پہنچا دیا گیا ایک ہفتے بعد میاں بی اوی کو واپس کراچی لائیا گیا اور لندن جلاوطن کر دیا گیا پاکستان سے جلاوطنی کے بعد انہوں نے اپنی بقیہ زندگی لندن میں گزاری انہیں تین ہزار پاؤنٹ پنچن ملتی تھی جن میں ان کا گزر بسر ممکن نہ تھا تاہم ان کے ایرانی اور برطانی بھی رفقہ نے ان کی مالی اور معاشی مدد جاری رکھی جس کے پیس انہوں نے بہتر زندگی گزاری اپنی بیماری کے آجام میں سکندر مرزا نے اپنی بیوی نحید مرزا کو مخاطب ہو کر کہا تھا ہم بیماری کے علاج کے لیے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے اسی لیے مجھے مرنے دو تین نومبر انیس سو انتر کو انہوں نے دل کے عارضہ میں مبتلا ہو کر وفات پائی صدر پاکستان محمد جاجہ خان نے ان کی میت پاکستان لانے اور یہاں دفن کرنے سے صاف انکار کر دیا ان کے رشتہ داروں کو بھی جنازہ میں شرکت سے سختی سے روک دیا گیا ایرانی بادشاہ محمد رضا شاہ پہلوی نے خصوصی تیارے کے ذریعے سکندر مرزا کی میت تہران لانے کا حکم دیا یہاں سرکاری عزاز کے ساتھ ان کی آخری رسومات ادا کی گئیں ان کے جنازے میں سیکڑو افراد نے شرکت کی انیس سو اناسی کے انقلاب ایران کے بعد کچھ شر پسندوں نے سابق صدر پاکستان سکندر مرزا کی قبر کو مسمار کرنے کی کوشش بھی کی جس کے بعد اس کی قبر کو سرکاری طور پر تحفظ دے دیا گیا تھا نحید مرزا چوبیس جنوری دوہزار انیس کو لندن میں انتقال کر گئی تھی اور گزشتہ برس سکندر مرزا کے بیٹے ہمائیوں مرزا بھی ویفنگنٹن میں تریانوے برس کی عمر میں انتقال کر گئے تھے ہمیشہ کی طرح آج بھی ہماری جہی گزارش ہے کہ اس تاریخی کہانی کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجئے گا ہاں اگر ابھی تک آپ لوگوں نے اپنے اس تاریخی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا موسیقی